بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مجھے پہلے کہ آپ کو میں معمول بتاؤں تھوڑا سا ہم آپ کو جہاں ہیں جو اپنا آفیس ہے اس کا خلقہ سا منظر دکھا دیں یہ وہ جگہ ہے جہاں دن بھر میں موجود ہوتا ہوں اپنی کتابوں کے ساتھ اور اپنے ملاقاتیوں کے ساتھ یہ آتے رہتے ہیں بیٹھتے ہیں ایک گھنٹا وقت گزارتے ہیں یہ زیادہ وہ ہوتے ہیں جو کانسلنگ کے لیے آتے ہیں اور ان کا وقت تیہ ہوتا ہے ایک گھنٹا ایک سا سوا گھنٹا اور ہر آدمی اپنے دکھ اور پریشانیاں لے کے آتا ہے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ سلجھائیں اور یہ شاید اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے میں کبھی گوھر کرتا ہوں کہ میری زندگی میں اتنی خیر و برکت کیوں ہے تو سچ کہوں تو اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ میری اہلیہ ہے اور یہ جس کی زندگی میں بھی اچھی بیوی آ جائے وہ پورا آپ کا گھر پوری آپ کی زندگی اس کو بہت طریقے سے سلیکے سے سنبھال لیتی ہے ہمارے گھر کے کچھ حصول ہیں جو ہم نے شروع سے بنائے ہیں لائک میرے گھر کے جو اگلا حصہ ہے اور بیک یارڈ ہے کوئی دس ایک مرلے کا وہ جگہ ہے جہاں پہ پودے اور ایک منی گارڈن ہے میں سو وہ کم از کم ایک گھنٹا ضرور ان پودوں کے ساتھ گزارتا ہوں خرپا لے کے جو بڑا کینچہ لے کے ان کی شیپ کرتا ہوں جب موسم ہوتا ہے تو کلمیں لگاتا ہوں اس گھر میں جتنے پھلدار پودے ہیں وہ چاہے امرود ہوں چاہے انار ہو اور چاہے کنوں ہوں یہ سارے میرے اپنے ہاتھ کے لگے ہوئے ہیں اور الحمدللہ صبح صبح جب نماز کے بعد چونکہ مجھے سونا ہوتا ہے تو کبھی اگر دس منٹ میں تاخیر سے سونا چاہوں تو پھر میں چھت پہ جا کے تو جو امرودوں کے پکے ہوئے آج کل چونکہ موسم ہے تو پکے اس پہ امرود لگے ہوتے ہیں بہت میٹھے امرود ہیں ایک اس دوہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ ان پہ میں سپریہ نہیں کر سکا تو عابد قادری صاحب جو ہمارے دوست ہیں وار بٹن والے اس سال میرا خیال ہمیں ان سے مدد لوں گا چاہے ان تینوں بوٹوں پہ وقت پہ سپریہ ہو جائے اور یہ اچھا پھل دیں دیکھیں زندگی تو ہمیشہ پھلدار اور اچھے پھل والی اچھی لگتی ہے اس میں اگر کیڑے پڑے ہوں تو بہت بری لگتی ہے اسی طور پہ جو دن کا میرا آغاز ہے وہ صبح نو بجے ہوتا ہے اور نو بجے کالوں سے ہوتا ہے مستقل کالز آرہی ہوتی ہیں رات کو جو ہم اپنا کام وائنڈ اپ کرتے ہیں تو تقریباً چار بج کر دس منٹ پہ چونکہ چار بیس پہ نمازے فجر ہوتی ہے تو نمازے فجر میں کیبلوکی مسجد میں پڑھنے جاتا ہوں وہاں پڑھ کے آکے میں سو جاتا ہوں اور صبح نو بجے تک پھر میں آرام کرتا ہوں بس یہ وقت ہوتا ہے جو میرے آرام کا باقی دن میں پھر مہمان کالز کانسلنگ اور اپنا مطالعہ اس وقت نئی کتابوں پہ ماشاءاللہ کام ہو رہا دو بہت ہی خوبصور کتابیں آنے والی ہیں ایک کا نام ہے کتاب مرنے نہیں ہارنے نہیں دیتی اور یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ وہ کتابیں ہیں جو میری زندگی بھی آئیں جن کو میں نے پڑھا اور اسی طور پر وہ سارے لوگ جو مجھے پرسند ہیں ان کا کتابوں سے کیا تعلق رہا ایک تفاق سے میں نے کچھ کتابیں نکالیں جو اس وقت مجھے اپنے آس پاس ملیں لائکہ یہ کتاب مجھے بہت پرسند ہے اس کا نام ہے وننگ لائن پہ کون پہنچاتا ہے اور یہ سوچ کے نئے راستے کھولنے والی یہ میری اولین کتابوں میں سے ماشاءاللہ ہے اس کا جو پانچمہ ساتمہ ایڈیشن ہے اسی طور پہ یہ دل پہ دستک ہے یہ تو میری محبوب کتابوں میں سے ہے یہ یوں سمجھیں کہ اس کی جو باتیں ہیں یہ ایسی ہیں جو صدی دل پہ دھیرے سے دستک دیتی ہیں اور یہ کتاب ابھی حالی میں آئی ہے اس کا نام ہے ایسے ہوتے ہیں زندگیاں بدلنے والے استاد اور اس کے ٹائٹل پہ کراچی نوستری کے ڈاکٹر اشتیاق صاحب ہیں مولانا تکی عثمانی صاحب ہیں مردان کے مولانا گوھر ایمان صاحب ہیں سید ابلالہ مودودی صاحب ہیں ڈاکٹر حسن سوی مراد ہیں رفا یونسٹی کے ڈاکٹر انیس ہیں اور خرم مراد صاحب ہیں یہ کتاب پندرہ پہلو ایسے ہیں جو ایک بہترین مثالی استاد میں ہونے چاہیے جو میں نے مختلف ملکوں میں دیکھے اور خاص طور پر بھی دنیا میں جو گلوبل ٹیچر کا ایوارڈ دیا جاتا ہے وہ کن خوبیوں پہ دیا جاتا ہے یہ کوئی دس کروڑ کا نام ہے اس کا پورا اس میں پروسس بتایا ہے یہ کتاب ہے کابل رشک ٹیچر جس کا سب احترام کریں یہ ما شاء اللہ کوئی بیس ہزار اب تک چھپ چکی ہے اسے بھی اسلامی پبلکیشن نے چھاپا کشمیر گورنمنٹ نے اپنے ہر ٹیچر کو جو سرکاری سکولوں کا ہے ان کو جو تفع دیا ہم نے وہاں ان کے ایک پروجیکٹ کیا تھا اس کتاب کا میں آپ سے تارف کروایا تھا اللہ جی کو میرا سلام کہنا اب اس کی اگلی کتاب آنے والی ہے بینیادی میں لٹنے کا درد اور یہ کتاب عرفہ کریم دور کا سوچنے والی دور جا نکلی یہ علم اور فان نے اس کو شائع کیا یہ میرے اولین افثانوں کا مجموعہ ہے پھٹا ہوا دودھ اور یہ اس کے بعد کا مجموعہ ہے اس کا نام ہے ممہ مارشہ یہ بھی افثانیں ہیں اور یہ کتابیں جو سیلف ہیلپ کی ہیں چھے عادتیں جو آپ کو قابل فخر بنائیں چھے خوبیاں جو آپ کو قابل رشک بنائیں چھے مہارتیں جو آپ کو کامیابی دلائیں ابھی اس کی جو اگلی آ رہی ہے چھے ویلیوز جو آپ کو ویلیوبل بنائیں یہ جو بچے آرفن ہوتے ہیں یہ ان کی ماں کے لیے باہمت مائیں اور یہ بچوں کو ویلیوز سکھانے کے لیے ہے کیسے بننا ہے چمکتے ستارے یہ چھے کتابوں کی سیریز ہے بہت خوبصور کتابیں ہیں اچھے یہ بڑے سائز میں ہیں عداب زندگی کے یہ ماشاءاللہ اس نے ایک لاکھ تعداد کو بھی کراوس کیا ہے یہ آٹھ سے بارہ سال کے عمر کے بچوں کے لیے کہانیاں ہیں اس کا نام ہے مٹھو اور دل مح لینے والی کہانیاں یہ بھی آٹھ سے بارہ سال تا کے بچوں کے لیے ہے یہ بہت مقبول اور بہت خوبصور کتاب ہے فور کلر میں ہے ایک ایک کہانی اس کی الیسٹریٹ ہوئی ہوئی ہے اور آپ کو چونکہ ان سب کہانیوں میں کوئی نا کوئی میسیج ہے تو یوں ان دنوں نئی کتابوں پر کام ہو رہا ہے اور ظاہر اس کے لیے کچھ آپ پڑھتے بھی ہیں پھر میں چونکہ ٹریننگ مستقل ہمارا سلسلہ ہے اس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہوں اور چونکہ ٹریننگ میں آپ ڈیفرنٹ ایکٹیویٹی ڈالتے ہیں نئی چیزیں ہوتی ہیں کریٹیو جو سارے وہ لوگ ہوتے ہیں ٹریننگ لینے والے جو بڑے اداروں کے سربراہان ہوتے ہیں منیجرز ہوتے ہیں سلجے ہوئے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو انہیں اچھی چیز اچھا چیز آپ اپنی ہوگی تو وہ اچھی لگتی ہے اگر آپ نے کسی سے ادھار پکڑی ہوئی ہے انگریدی کتاب کا ترجمہ یا وہاں سے بلیا تو کبھی اچھا نہیں لگتا سو میں نے زندگی میں ہمیں شک کوشش کی کہ کریٹیوٹی اور پوزیٹیوٹی کے ساتھ جیوں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں مذہب کو حیرت ہوگی کہ ہم نے شروع میں ایک تیہ کیا تھا کہ جب برطن ٹوٹیں تو ہمارے گھر میں کوئی اس کا افسوس نہیں کرے گا سو کبھی افسوس نہیں کیا جاتا یعنی وہ برطنوں کی چاہے زکاة کہہ لیں لیکن ایک اصول بنایا کہ اس پہ نہ مائی کو ڈانٹا جائے گا اور نہ اپنے کسی بچے کو تو الحمدللہ ہم اس پہ پورا عمل کرتے ہیں ایسی طور پہ جو ہی میرا رب میرے پاس رزق بھیجتا ہے تو میں اسے خرچ کرنے سے پہلے اپنی اہلیہ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں سے اتنا اصلا چیریٹی کا ہے اور اس کے حوالے کر دیتا ہوں تو اس نے پھر مختلف مدیں رکھی ہوئی ہیں جہاں وہ اللہ کے بندوں کے لیے اپنے عزیزوں کے لیے جہاں جہاں اس نے دینا ہوتا ہے وہ ترتیب سے دیتی جاتی ہے ایک چیز جو بہت جس نے ہمارے گھر کو سکھ دیا ہم اپنی زکاة کا ہم سال بعد نہیں دیتے ہم نے اس کا پورے سال پہ ڈیوائیڈ کر دیا کہ ایک مہینے میں جتنے ہزار آتا ہے آٹھ ہزار دس دا تو وہ اس طور پہ اسی مہینے چلا جائے گا تو جب تک سال مکمل ہوتا ہے تو جہاں وہ جانا ہوتا ان کے لیے زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور اس پہ ہم کئی برسوں سے عمل کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ تو فیت ہے اور ایمان ہے کہ جس چیز کی زکاة دیجئے وہاں کبھی نقصان نہیں ہوتا اور اللہ اس میں بہت خیار و برکت دیتا ہے ہمارے گھر میں جو مہمان آتے ہیں عام طور پہ میرے چونکہ کلائنٹس ہوتے ہیں ویسٹرز ہوتے ہیں تو ہم ان کو کلائنٹ سور نہیں کرتے اور یہ ایک ہماری بہت اچھی روایت ہے اسی طور پہ جب میں ویسٹ پہ جاتا ہوں تو جو بہت اچھا مجھے لگتا ہے کہ میری اہلیہ میرے جانے کے دوران اور اس کے بعد صدقہ بڑھا دیتی ہے اور جیسے اب نام لے کے دیتے ہیں تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ اس پہلا بہت خوش ہوتے ہیں جو کہ صدقے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ساری چیزوں کو تکلیفوں کو کھا جاتا ہے اور انسان کے قریب نہیں آنے دیتا اسی طور پہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے گھر میں ایک ٹریڈیشن ہے ہم میہ بی بی چائے ہمیشہ اکٹھے پیتے ہیں صبح کی دوپہر کی اور شام کی وہ ہمارا quality time ہوتا ہے جب ہم بیٹھ کے اکٹھے پیتے ہیں اور بعض وقت گپ شب نہ بھی کریں تو چائے مجھے بلا لیتی ہیں اور بتا دیتی ہیں کہ میں نے چائے پینی تو آ جائیے ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈسکس نہیں کرتے میرے سسرال اور میرے جو عزا و کاربہ ان کے بارے میں میں نے کبھی اپنی زبان پہ کوئی منفی تفسرہ نہیں لایا اور میری بی بی کے کانوں نے کبھی نہیں سنا تو اس وجہ سے ہماری بائنڈنگ بہت شاندار ایسے میرے اہل خانہ کے بارے میں ایک ہماری understanding ہے وہ بھی بات نہیں کرتی تو یوں وہ جو چگلی کا اور رغیبت کا اور جو غصہ کرنے کا ایک ہوتا ہے جس سے دل پھٹتے ہیں وہ ہم نے شروع سے اپنے گھر میں رکھا کہ وہ نہ ہو بچوں کی تعلیم ساری کی ساری میری اہلیہ کے ذمہ میں ان کے لیے ایک اچھا بابا ہوں اچھا دوست ہوں جب انہوں نے کچھ کھانا ہوتا ہے بازار جانا تو وہ میرے ساتھ جاتے ہیں اور پڑھنے کے معاملے میں مجھے چونکہ میرا خیال ہے جب وہ پڑھنے میں اگر کوئی کمی کتا ہی کریں گے تو مجھے لگتا ہے مجھے تھوڑا غصہ آئے گا تو عام طور پر میں کرتا تو نہیں ہوں لیکن اس کا امکان ہوتا ہے چونکہ ہم سارے بڑے سوچتے ہیں کہ بچے کو فوراں آ جانا چاہئے پر نہیں آ سکتا بچے کو تو اپنے وقت کے ساتھ ہی آنا ہوتا ہے بچے میرے پڑھنے میں بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں ابھی اتنا نہیں پڑھتے لیکن اپنے کورس کے علاوہ بھی چیزیں پڑھتے ہیں اور اسی طور پر جو میکزین آتے ہیں ہمارے گھر میں بہت آتے ہیں بچے ان کو بھی ضرور دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو یوں ایک زندگی کا جو بھرپور معمول ہے ہاں میرے گھر میں بچوں کو بار بار نماز کے لیے نہیں کہنا پڑتا وہ اپنے اس معمول کو سمجھتے ہیں اور اس کو ادا کرتے ہیں میں اپنے گھر میں اور اپنی اہلیہ کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت شکر گزاری سے رہتا ہوں سریعی زندگی میں مشکلیں نہیں آتی ہیں آتی ہیں مشکل لوگ بھی ملتے ہیں پر ہم عام طور پر ہمارا رب ہم کو بہت سلیکے سے سہولت سے اس سے نکال لیتا ہے بری نظر سے بچا لیتا ہے اور ہم ہمیشہ اس کے آگے شکر گزاری کا ہاتھ جوڑے رکھتے ہیں اور اس سے مدد کے طالب رہتے ہیں اور یہ اسے عرضو رکھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں خیر اور پوزیٹیوٹی اور نیکی جائے اور جب میں زندگی میں نہ رہوں تو میرے گھر والوں کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں جو مجھے محبت سے یاد کریں اور مجھے اپنی دعاوں کا تحفہ بھیجتے رہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم